پنجاب کا تاج سجے گا کس کے سر پاکستان مسلم لگ نون صبح کی سب سے بڑی جماعت نو منتقب آزادرکان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آزادرکان کس جماعت میں ہوں گے شامل یا بنائیں گے علیدہ گروپ پاکستان مسلم لگ نون بھی آزادرکان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشہ ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں پاکستان مسلم لگ نون صبح کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت نو منتقب آزادرکان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آزاد اکان کس جماعت میں ہوں گے شامل یا پھر علیدہ سے گروپ بنائیں گے پاکستان مسلم نگنون بھی آزاد اکان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشہ ہے اپ ڈیٹ کرنے آنکھ کو اور اسی پر ہمارے ساتھ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب موجود ہیں بخاری صاحب بتائیے گا بہت سارے سوالات ہیں کیا کہیں گے اس پر جہاں تک پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے اور پنجاب کی اقتدار کی بات ہے تو وہاں مسلم نگنون جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہاں حکومت بنا سکتی ہے انہوں نے تقریباً ایک سو اٹھتیس ووٹ ممبرز کے حاصل کیے ہوئے ایک سو اٹھتیس ممبرز ان کے پنجاب اسمبلی میں ہو گئے ہیں اور ان کو حکومت بنانے کے لیے ایک سو اٹھالیس سنانچاس کا نمبر چاہیے تو ابھی وہ سادہ صحت اپنی پارٹی کے لیے حاصل کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں اس طرح آتے ہیں کہ یہاں سے دس ارکان جو ہے پیپرس پارٹی کے موجود ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی اسٹیوشن بہتر ہو جاتی ہے یہاں پر آٹھ ارکان جو ہے فرکان اسمبلی کے موجود ہیں اور اگر وہ بھی کیونکہ ان کا فطری اتحاد بنتا ہے وہ بھی ادھر جاتے ہیں تو یہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ مستقع ہو جاتی ہے پھر جو تقریباً اتنے ہی ایک سو سہتیس سٹیس جو ہے ازاد ارکان بھی یہاں پر الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پر لیکن ان میں ہم سارے ازاد ارکان کو ایسوسییٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس میں بہت سارے ازاد ارکان ایسے بھی ہیں جو فطری طور پر مسلم لیگ نون کی طرف جائیں گے اور انہوں نے از خود یہ اس الیکشن کو ازاد کے طور پر کنٹیسٹ کی ہے تاکہ بعد میں مفیصلہ کریں گے کس سیاسی سمارت کی سب جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ اگر ان کے بیس ازاد ارکان بھی مسلم لیگ نون کی طرف ہم سمجھیں کہ ان میں سے ایسے ہیں جو حکومت کے ساتھ جانا پسند کریں گے تو مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے کامفرڈیبل پوزیشن میں ہے پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے لیے اور یہاں پر میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پنجاب کی حکومت تشکیل دینا ابھی یہ صورتحال مزید بھی واضح ہونا شروع ہو جائے گی اور پنجاب میں کامفرڈیبلی حکومت بنا لیں گے جہاں تک کے پی کی صورتحال ہے کے پی میں بھی واضح ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ازاد ارکان ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہاں حکومت بنائیں گے اور سندھ میں پیپرس پارٹی کے ارکان جو ہے واضح تعداد میں موجود ہیں وہاں پر جو ہے پیپرس پارٹی کی حکومت بنے گی اب معاملہ اس وقت جو الجا ہوا ہے وہ مرکز کی حکومت کا ہے اور وہاں حکومت کون بناتا ہے یہ لا محالہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست مرکز پر اثر انداز ہوتی ہے اور مرکز کی سیاست پنجاب پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ جو مسلم ڈیگنون کامفرڈبل ہے پنجاب میں اس کے اثرات جو ہے مرکز پر بھی مرتب ہوں گے اور اس وقت جو ہے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے رابطے شروع کر دی ہیں پیپرس پارٹی نے بھی اور مسلم ڈیگنون نے ازاد ارکان سے اور ان کی کوشش ہے کہ اس وقت ازاد ارکان کو ایسے ازاد ارکان کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسییٹڈ نہیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور اپنے نمبرز بہتر کیے جائیں مرکز کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ مرکز میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی حکومت قائم کر سکے اور وہاں پر جو ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ کا جو گروپ دیکھیں جو ازاد ارکان کا گروپ دیکھیں تو وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود حکومت قائم کر سکیں دو سو پیسٹ کے عوان میں جو ان کو فگرز چاہیے ہیں وہ کوئی بھی جماعت پوری نہیں کر رہی ہیں تو وہاں ایک کوئلیشن گومنٹ جو ہے ایک مخلوط حکومت بنتی ہوئے واضح دکھائی دے رہی ہے اب وہ مخلوط حکومت کس فرمولے کے تحت بنتی ہے کس انداز سے بنتی ہے یہ چیزیں تیہ ہونا باقی ہیں بظاہر یہ رگل ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہ امکان ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی فرمولا تیب پا جائے گا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر وہاں پر حکومت بنائے گی کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ان دونوں جماعتوں کی اگلی چائز ہوگی پیپلز پارٹی کی نسبتاً سافٹ چائز ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں ان سے بات چیت کریں اور اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں لیکن پی ٹی آئی پلیٹ میں رکھ کر یہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو نہیں دے گی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر عزامات بھی آئیت کرتی رہیں اب اکٹھے بیٹھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اب یہ بھی دیکھنا ہے موجود ہے اور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سو سیٹو کے ساتھ موجود ہیں تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر دیکھا جائے تو وہ مسلم لیگ دون جو ہے اس وقت سنگل پارٹی کے طور پر جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہے لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے گروپ کو آزاد ارکان کی حیثیت سے برقرار رکھیں گے یا وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے ان کی حکمت عملی کا اندزار ہے بخائل صاحب یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ارکان نے خود کرنا ہے تو کیا لگتا ہے آزاد امیدواروں کی برطری نے اس فیصلے کو مشکل کر دیا ہے حکومت کو تشکیل دینے میں جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں آزاد ارکان ہیں ویسے تو آزاد ارکان ہیں لیکن ان پر ایک اخلاقی بائننگ ہے اپنی پارٹی کی اور ان پر یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کوئی افیڈیوٹ بھی لکھ کے دیا ہوئے ہیں اپنی پارٹی کو تو وہ بائننگ موجود ہے ان کے اوپر جس کو انہوں نے فالو کرنا ہے اب پی ٹی آئی خود کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے اس میں بھی کافی امکان ہے کہ کچھ آزاد ارکان جو پی ٹی آئی کے سپورٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ شاید بیٹرے کریں اور اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے نہ چلیں اور وہ شاید حکومت کے ساتھ جانا پسند کریں تو یہ جو ویسے قانون کے تحت انہیں بہتر گھنٹوں کے اندر اپنے نوٹیفیکشن کے بعد جو ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کی انڈیپیننٹ حیثیت برقرار رہے گی اور انڈیپیننٹ بھی وہ اپنی اسمبلی میں اپنی سیٹ برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ بہتر گھنٹوں میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں اب پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے اس کا انحصار ہے اگلی سیاست پر اگر پی ٹی آئی اپنے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آزاد ارکان کے ساتھ ایک گروپ کی صورت میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرتی ہے تو پھر لا محالہ مسلم ریگ نون اور پیپرس پارٹی مل کر حکومت بنائیں گی کیونکہ اس وقت کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ خود فیصلہ کرے کہ میں حکومت بنانے کے لیے جا رہی ہوں تو لازمی جو ہے کوالیشن گورنمنٹ بننی ہے اور اس میں امکان ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری وہ بھی ایک واضح رول پلے کریں گے کیونکہ وہ مفامت اور جور توڑ کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز مانی جاتی ہیں لیکن ادھر میہ محمد دماز شریف نے مسلم ریگ نون کی حکومت کی تشکیل کے لیے رابطوں کا ٹاسک جو ہے میہ محمد شباز شریف کے حوالے کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ پیپرس پارٹی سے بھی مذاکرات کریں اور کلم نے دیکھا کہ ان کا ایک دور پیپرس پارٹی سے مذاکرات کا ہوا ہے اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آزاد ارکان سے رابطے کریں اور نے بھی ساتھ بنانے کوشش کریں بخاری صاحب مسلم ریگ نون نے دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے دعوت دی ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ پیپرس پارٹی اور نونک جو ہے وہ مل کر پارٹی مطلب جو ہے وہ اتحاد میں آئیں گے تو اس کے علاوہ اور بھی پارٹیز ہیں جو شامل ہونا چاہیں گے آزاد امیدواروں کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں اس کے علاوہ کچھ اور جماعتیں بھی ہیں جو نتائج جو ہیں ان کے کلیر نہیں آئے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں تو کیا وہ بھی شامل ہونا چاہیں گے حکومت کے لیے مسلم ریگ نون جب ان کو دعوت دی جاتی ہے حکومت سازی کے لیے تو دو تین جماعتیں ایسی ہیں جو واضح طور پر مسلم ریگ نون کے ساتھ جائیں گی ان میں ایک جمعیت علماء اسلام ہے ان کی ایک سیٹ ہے وہ واضح طور پر مسلم ریگ نون کے ساتھ جانا بزر کریں گے اس کے علاوہ آئی پی پی ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی ان کے جو ارکان ہیں ان چودری بھی جیتے ہیں اور علیم خان بھی جیتے ہیں ان کی چائز بھی مسلم ریگ نون کے ساتھ جانا ہوگی کیونکہ آئی پی پی نے جو ہے ملتان میں اور کچھ جگہوں پر مسلم ریگ نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ بھی کی تھی سیٹ ایجسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد کا معاملہ پہلے ہی تیپ آگئے ہے پھر ایک اور جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ ماضی میں کاف لیگ کے نام سے بھی جانی جاتی رہی تو اس کے دو دھڑے ہو گئے جس میں چودری شجاعت الگ ہو گئے اور چودری پرویزلائی الگ ہو گئے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے تو ان کے جو ارکان جیتے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے وہ ارکان بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت سازی میں شامل ہوں گے تو مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت بہتر پوزیشن ہے کہ اگر وہ جیسے ہم نے آئی پی پی کا ذکر کیا جمعیت علماء اسلام کا ذکر کیا اور پاکستان مسلم لیگ کا ذکر کیا اگر یہ ارکان ان کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ آزاد ارکان کو بھی اپنے ساتھ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس پوزیشن میں ہوں گے بہتر پوزیشن میں ہوں گے جی بہت شکریہ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے سیر آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہم پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ کی سب سے بڑی جماعت ہے نو منتخب آزاد ارکان کا اون کس کروٹ بیٹھے گا آزاد ارکان کس جماعت میں شامل ہوں گے یا پھر علیدہ گروپ بنائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون بھی آزاد ارکان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشش ہیں